اسلام علیکم میں ڈاکٹر اتیا کاشف رانہ ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سینئر کنسلٹنٹ ہوں فیملی میڈیسن کی میرا امریکن ایکسپیرینس ہے میں امریکن بورٹ سٹیفائیڈ ہوں اور میں نے وہیں پہ ٹریننگ لی اور وہیں پہ کام کیا بیس سال اور اب میں پاکستان موو ہو گئی ہوں میں نے ایک سال کراچی میں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں از اینئر کنسلٹنٹ اور فیکلٹی کے کام کیا ہے اور اب لاہور میں ہوں یہاں میں آغا خان کے جیل روڈ پر جو فسیلیٹی ہے وہاں پر بیٹھوں گی اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کروں گی ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ایگزیکیٹیف چیک اپس بھی کرتے ہیں آغا خان میں بھی کرتے ہیں میری پرائیویٹ پریکٹس میں بھی کرتے ہیں آپ کے لیے پوری فول سکریننگز اویلیبل ہیں اور ان کو آپ آئیے اور ایگزیکیٹیف چیک اپس کروائیے جو کہ بہت ضروری ہے آج کل وارٹر بارن ڈیزیزز بہت کامن ہیں میں جب سے پاکستان آئی ہوں میں نے یہ چیز نوٹ کیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیگنٹ وارٹر جو ہے سڑکوں پر کھڑا ہے ہمارے گملوں میں کھڑا ہے ہمارے گارڈنز میں کھڑا ہے بارش کے بعد اس کی صحیح نکاسی نہیں ہے اور آلودہ پانی سیورج کا پانی پینے کے پانی میں مل جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی وارٹر بارن یا پانی کی جو پیتھوجنز ہوتے ہیں ان سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں سب سے کومن جو ہے آپ کا یہ الٹی کا آنا اور ڈائریا جس کو ہم انگریزی میں وائرل گیسٹو انٹرائٹرز کہتے ہیں ایک بہت ہی کومن وائرس نوٹا وائرس ہے اس سے یہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ آپ سیلمانیلا جو ٹائفوائٹ پھیلاتا ہے وہ بھی وارٹر بارن ہے وہ اورل فیکل روٹ سے پھیلتا ہے جو بھی کیریئر ہوگا اور اسی طرح آلودہ پانی پینے کے پانی میں مکس ہوگا اس سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں وارٹر بارن پھیل سکتا ہے جس طرح کہ ہم ایک انتوسس کیراتوسس کے نام سے ہے جو آپ پانی کے کوئی بھی آلودہ پانی لے کے اپنے کانٹیک لینسز آپ دوتے ہیں اس سے آپ کی آنکھوں میں یہ وبا پھیل سکتی ہے اس کے علاوہ جو کومن چیزیں ہیں جیسے کولرا ہے اب آپ آتے ہیں ڈنگی فیور پہ ڈنگی فیور بھی آپ کو معلوم ہے آج کل بہت پھیلا ہوا ہے سپیشلی یہاں تو لاہور میں تو کافی وبا ہو گئی اس کی اور سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو اس کا سب سے جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہمیں اویرنس نہیں ہے کہ ہمیں پانی کو کس طرح کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پریونشن کرنی ہے تو پریونشن اس طرح ہے کہ یہ ایک مچھر کے کاٹے سے پھیلتا ہے اور یہ ڈنگی وائرس ہوتا ہے جو کہ آپ کے بدن میں پھیل جاتا ہے تین سے لے کے چودہ دن کے انکیوبیشن پیریٹ ہوتا ہے اس کے دوران میں یہ پھیلے گا بہت سخت بخار ہوگا آپ کو بدن میں درد ہوگا الٹی ڈائریا اس قسم کی چیزیں ہوں گی آپ کے بدن پر ایک ریش ہوتا ہے ٹپیکل وہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اتنا زیادہ سردرد ہوگا کہ بردار سے باہر ہے اور فیور ہنڈرڈ این فور سے اوپر جائے گا اور ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کے جو مین ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں پلٹلٹس کہتے ہیں وہ گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے اندر خون بہنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمریجک فیور بھی اکلایا جاتا ہے جو جو سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور ابڈومنل کیوٹی یا جو ہمارے پیٹ کے اندر ہے اس میں یا لنگز کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے اس کا ہمارا علاج جو ہے وہ انٹی باڈیز اب ڈنگیر فیور تو پھیل گیا اب اس کا علاج کیسے ہے جی یقیناً اس کا علاج پرونشن میں ہے سب سے پہلے پرونٹ کرنا ہے اس کو پرونٹ اس طرح کرنا ہے کہ میں آپ کو پہلے سب سے پہلے یہ انفرمیشن دے دوں کیونکہ اگر ڈنگی فیور کسی کو ایک دفعہ ہوا ہے اور وہ بج گیا ہے تو دوبارہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ایمیون ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اگر دوسرے کسی موسکیٹوں نے کٹا اس کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہوتی ہیں اور اگر ڈنگی فیور دوبارہ ہو گیا تو وہ بہت جان لیوا بھی ساگت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کورڈ کپڑے پہننے چاہیے مچھردانیوں کا استعمال کیجئے گمبلوں کے اندر جو پانی آپ کا جمع رہتا ہے اس کو وائٹ کریں تاکہ وہاں پہ مچھر پیدا نہ ہو اور انٹے نہ دے سکیں اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کا مولد جو ہے اگر اس کو شک ہوتا ہے کہ آپ کو ڈنگی فیور ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یا تو آپ انٹی باوڈیز کرواتے ہیں یا آر این اے ٹیسٹ ہوتا ہے وائرس کا یہ آپ کروا لیتے ہیں اور اس کا کنزرورٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے کیونکہ یہ وائرس ہے تو اس کے لیے کوئی انٹی باٹکس ہوتی نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہی ہے کہ ریس سے آرام سے ہائیڈریشن سے بہت سارے جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں پرینٹ خواتین ہیں ان کے لیے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی ویکسینز بھی اویلیبل ہو گئی ہیں اور یہی آپ سے کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیے اور اس کا مین یہی ہے کہ اس کو بچنا ہے آپ کو اس کو پریونشن زیادہ ضروری ہے چاہے ایک مزے کی بات ہے میرے فادر جن کے لیے میں پاکستان آئی تھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں امریکہ چھوڑ کے انہی کے لیے آئی تھی تو ان کو بھی ڈنگی فیور ہوا تھا جس کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 83 years کی ایج میں تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ان کے پلٹلٹ لیولز ہمیں کسی نے جیسے کہ ہم سب ڈیسپرے ہو جاتے ہیں اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے تو مجھے کسی نے کہا کہ پپیتے کے پتے پیس کے اس کا ان کو پلائیا جائے تو جب ہم نے وہ پلائیا تو میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی اب یہ ایک میت ہے کیا ہے میرے والد کا پلائٹلٹ لیول بڑ گیا تھا لیکن کہنے کی بات ہے بس یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ ڈنگی ہو گیا ہے پھیل گیا ہے اس شخص کے سامن قریب نہیں جانا ہمیں بھی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے صرف یہ مچھر کے کاٹے سے پھیلتا ہے اور یہ بھی فیمل جو موسکیٹوز ہوتے ہیں اس کے کاٹے سے پھیلتا ہے بچارہ جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا کوئی سے تعلق نہیں ہے لگی پھیلانے سے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے بالکل ہے آپ پانی کو ٹھہرنے نہ دیں سفائی کریں سیوریج کا خیال رکھیں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ہمیں اور آپ کو مل کے اس آبیرنس کرنی ہے